بہت اچھی خبر ہے اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت فارنک شینج مارکٹ میں کراچی کی سب سے امپورٹن مارکٹ میں جو ڈالر اور روپے کا فرق ہے وہ بالکل اوپن مارکٹ اور انٹر بینک مارکٹ میں ختم ہو گیا ہے آل موسٹ اب یہ بالکل ایک آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ سیچویشن ہو گئی ہے اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو دس روپے پہ ٹریٹ کر رہا ہے تین سو نو روپے بھی ٹریٹ کر رہا ہے اور اگر لوگ ڈالر لے کے جا رہے ہیں بیچنے کے لیے تو اس کے لیے تین سو سات اور تین سو آٹھ روپے سے زیادہ کی پیش کش نہیں آ رہی ہے تین سو سات اور تین سو آٹھ روپے سے زیادہ کا ڈالر نہیں خریدہ جا رہا اور جو اس وقت اوپن مارکٹ کا ریٹ ہے وہ بہ آسانی تین سو دس روپے میں ہے اور دوسری جانب جو انٹر بینک ہے وہ تین سو سات چیز تیز سو چھے روپے اور جس کا مطلب یہ کہ یہ فرق جو ہے انٹر بینک کا اور خاص طور پر جو اوپن مارکٹ کا فرق ہے ایون گری مارکٹ کا فرق جو ہے وہ بڑی تیزی سے کم ہوا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے بہت امدہ خبر ہے کہ روپے کی قدر میں استحقام آنے کے آثار ہوئے ہیں اور صرف آپ نے دیکھا کہ پچھلے چار پانچ چاہ تین چار روز کے اندر یہ تیس روپے کے قریب جو ہے وہ کم ہو گیا ہے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اس میں بہتری آ گئی ہے اور اس طرح سے یہ ایک بڑا بہران جو ہے وہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے یا اس کا بس کا میٹرس ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا کریلٹ جاتا ہے فوج کے سربراہ کا ڈیٹیمنیشن ان کے عظائب ان کا وعدہ کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کیا جائے گا اور پاکستان کی معیشت کے جو ناسور ہے ان کو ختم کیا جائے گا ان کا مکمل علاج کیا جائے گا بہرحال یہ ایک بہت اچھی اور بہت امدہ پیش رفت ہے اب ان تمام عظائم پہ وعدوں پہ عمل ہوگا ہونا چاہیے انشاءاللہ عوام منتظر رہیں گے لیکن یہ ایک بہت شاندار خبر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سیلیبریٹ کریں